مجاہد ملت مجاہد ملت مجاہد ملت اس عمر کو واضح کرنے کے لیے منقد کیا گیا ہے کہ آج ہماری تمام بیماریوں مصیبتوں تکلیفوں اور ہر قسم کی ذلتوں اور نقفتوں کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے قرآن پاک شفاہ علماء فی الصدور ہے قرآن عزیز ہے حکیم ہے مہمن ہے قرآن عزیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ دعوت جو آپ پیش کر رہے ہو آج روح زمین پہ دنیا کی کوئی قوم اس قسم کا دعویٰ پیش نہیں کر سکتی اس کے پاس خدا کا کلام اس سنداد میں محفوظ موجود ہے کہ ایک ایک لفظ ایک ایک نکتہ ایک ایک شوشہ اسی رنگ میں ہے جیسے کہ نازل ہوا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مبارک تقریب میں آپ حضرات جو ملک کے کونے کونے سے آئے ہو اور پیرون ملک سے بھی یہاں تشریف لائے ہو آپ یہ جذبہ یہ عزم کلندرانہ یہ جوشش کردار لے کر جاؤں یہ قرآن پاک کی اس پیغام کو آپ نے نہ صرف اپنوں کے اندر بلکہ بیگانوں کے اندر بھی آپ نے سنداد میں پیش کرنا ہے کہ آج دنیا کی تمام مسئلتوں اور نکوتوں کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے جیسے حقیم الانمت فرماتے ہیں تیرو تا رہے جہاں تیرو تا رہے جہاں گرد شیاب تاب سے تب زمانہ تازہ کر جلوے بے ہجاب سے میں یہ سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے بارے جب حضرت صدیقہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے جواب دیا کان خل خل قرآن کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے جن باتوں کا قرآن نے حکم دیا آپ اس پر عمل پیرا تھے اور جن سے قرآن نے منع کیا آپ اسے منع تھے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا لَكَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَثَنَةٌ تمہارے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونے کامل ہے اور یہی قرآن ہے جو یہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَدْرَ بَيْنَهُمْ سُمْرَاجَدُوْ فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَوَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور صاحبِ قرآن آپس نے جدا نہیں ہے قرآن اور صاحبِ قرآن لازمہ ملزوم ہیں اس لئے قرآن کا یہ کہنا مَنْ جُوتِ رَسُولَ فَقَدْتَ اللَّهُ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی مقصد اس کا حاصل یہ ہے کہ امتِ مسلمہ آج اگر جمع ہو سکتی ہے عشق و اطاعتِ رسول پہ جمع ہو سکتی ہے عشق و اطاعتِ رسول قرآنِ پاک کی اطباع اور پیروی کا نام ہے پاکستان کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں قرآن کے ساتھ سنت کو مانتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صاحبِ قرآن کو مانو اور صاحبِ قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے علیکمِ سنتی و سنتِ الخلفائی الرحشدین المہدی حضور کے خلفاء کو مانو حضور کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کو مانو حضور کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تابیم کو مانو طبع تابیم کو مانو حضور کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کو مانو صالحین کو مانو اس عبت اعتبارت میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ملک کے اندر یہ گمراہیاں پھیلانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور قرآن سنت کہہ کر مسلمانوں کے تمام تیڈیشنز کو ان کی روایات کو ان کی تاریخ کو ان کے قانون کے ان کی عقائد کو ہم الگ کر دیں گے وہ ایک سادش ہے وہ ایک جہودی کی سادش ہے سہہنی سادش ہے اس سے بتنے کے لیے ادارہ منحاج القرآن نے یہ شمع روشن کی ہے کہ تمہیں قرآن پہ جمع کر کے صاحب قرآن کی محبت صاحب قرآن کی عصبت صاحب قرآن کی اطاعت پہ جمع کیا جائے اور اس مقام پہ لائے جائے کل ان کانا آباؤکم وابناوکم ویخوانوکم وازواجوکم باشیرتوکم واموالن اکتر افتموہا وتیارتن تک شونک سادہا ومساکن تردونہا احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلے وطربسو حتیو یادی اللہ بعمرے واللہ لا یادی القوم الفاسقین حضرات علامہ ڈاکٹر محمد طائر القادری نے جس سنداز میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے عشق اور آپ کے مقام اور مرتبے کو تحریک سے تقریب سے ٹیلی ویجن پر واضح کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مشایخ اعظام کی اولیاء اکرام کی روحیں خوش ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ انہوں نے ایک مسلمان قلوب میں مجاگر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت دے اس کے عزام میں برکت دے اس ادارے کو کامیاب کرے اور یہ یہ خصوصیت آپ کو حاصل ہے کہ آج روس اور امریکہ آج یہ سندان میں تباہی اور بربادی ترب جا رہے ہیں آج ساری دنیا کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں تحذیب کا کمال شرافت کا ہے زوال غارتگری جہاں میں ہے اقوام کی معاش اور ہر گرکو ہے بر رہے معصوم کی تلاش یہ دونوں لاکھتی نظام چاہے روس کا ہو یہ امریکہ کا ہو یہ نو انسانی کے لیے تباہی کا باعث ہے زندگی عیرہ فروج آرہ خراج درمیان عید و سنگ آدم زجاد ایک کا فلسوہ ایکسکلیٹیشن ہے ایک کا فلسوہ ڈس انٹیگریشن ہے میں یہ سمائی کہا ہوں طولے کلام کی ضرورت نہیں ہے اس وقت دنیا کی تمام اقوام و ملل کوئی رنگ کے کوئی نسل کے کوئی قومیت علاقائیت کے تصویبات میں مر رہی ہے ان تصویبات کا خاتمہ مساواتِ محمدی اور خوبتِ بچھری اور اطاعتِ مصطفیٰ سے ممکن ہے اور حضور کی امت کو اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی نکتہ ہے عشق و اطاعتِ رسول کا نفصہ جو لوگ اطاعت کی بات کرتے ہیں اطاعت کرو اطاعت کرو وہ اطاعت جس پہ عشق نہیں ہے ممنافقت ہے سن لو وہ اطاعت جس میں محبت نہیں ہے جس میں عشق نہیں ہے وہ منافقت ہے اور وہ عشق اور محبت جس میں اطاعت نہیں وہ ڈھونگ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا مقصد غیت الغیات مسلمانوں کے قلوب کے اندر عشقِ مصطفیٰ کو بیدار کرنا ہے مسلمانوں کو حضور کے قریب لانا ہے تاکہ یہ غیر کی محبت غیر کی اثرات تسرات سے آزاد ہو کر بمصطفیٰ برسان خیش رہو کہ دی ہمعوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیس یہی ان کا نصولین ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو توفیق دے کہ قرآن پاک کی ان عزوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داد کے تار عشق و عطا کے جذبے میں اسی میں زندگی بسر کریں اسی میں جیئیں اسی میں مریں اور اسی میں ہمارا حشر ہو السلام علیکم موسیقی